احمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کی دعوت دینا اب علی العلان ہو چکا ہے صحابہ کرام جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بھی اس کی دعوت جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور مکہ میں اب اس کا چرچہ ہے دین اسلام کا کہ ایک نیا دین آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور جو کلام آپ کے اوپر اترتا ہے وہ صحابہ کرام جگہ جگہ پر لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں تو یہ علی العلان دعوت کا سلسلہ ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے چل رہا تھا تو حج کا موسم آگیا تھا یعنی جن ماہ میں حج ہوتا ہے وہ حج کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا تو اہل مکہ پریشان ہوئے تھا کہ اب حج میں تو قبائل سے ارد گرد سے دور دراز سے بہت سارے لوگ آئیں گے یہاں پر حج ادا کرنے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہو وہ تو یہ دعوت عام کریں گے ان لوگوں کو اور ان کا پیغام اور دور تک پہن جائے گا لہذا وہ بڑے پریشان ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں وہ ولید ابن مغیرہ کے پاس گئے جو کہ سردار تھا اور اسے کہنے لگے کہ اب حج کے موسم میں جب بہت سارے عرب کے قبائل یہاں پر آئیں گے تو ان کو جب یہ دعوت ملے گی تو ان میں سے بہت سارے متاثر ہوں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بڑی طاقت ہے آپ کا بیان بڑا خوبصورت ہے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے تو ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے تو تیہ یہ پایا کہ ولید بن مغیرہ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا تجویز ہے جب ولید ابن مغیرہ سے پوچھا گیا تو اس نے کہا میں سنتا ہوں آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تجویز ہے تو کہا گیا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ حج کے حج پر آنے والے جو قبائل ہیں وہ جن راستوں سے آتے ہیں ان راستوں میں ہم اپنے لوگ بٹھا دیتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو ہے وہ غلط افوائیں پھیلائیں گے اور ان افوائوں میں کیا ہوگا ایک تجویز ہی آئی کہ ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کاغن ہیں کاغن کیا ہوتا ہے وہ کافیہ گوئی کرتا ہے اس میں گنگناہت ہوتی ہے تو ولید عبر مبیرہ نے کہا خدا کی قسم وہ کاغن نہیں ہیں ان کے معاملات میں کہیں ہمیں کافیہ گوئی نظر نہیں آتی کہیں گنگناہت نظر نہیں آتی لہذا لوگ یقین نہیں کریں گے پھر ایک تجویز آئی کہ ہم ان کو نعوذ باللہ پاغل کہہ دیتے ہیں تو ولید عبر مبیرہ نے پھر تردید کی اس نے کہا خدا کی قسم آپ پاغل بھی نہیں ہیں اس لیے کہ آپ نہ کبھی بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں نہ کبھی انہوں نے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کی ہیں تو لوگ یقین نہیں کریں گے کہ آپ پاغل ہیں پھر کسی نے کہا کہ ہم ان کو شائعر کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کا کلام اتنا خوبصورت ہے جس طرح لوگ اشعار کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اسی طرح اس کلام کو بھی بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ شائعر ہیں یعنی آپ نے یہ سارا کلام خود گڑا ہوا ہے خود لکھا ہوا ہے ایک انسان کا لکھا ہوا ہے تو ولید عمر مبیرہ نے کہا خدا کی قسم ان کا کلام جو ہے وہ شائعری بھی نہیں ہے کیونکہ ہم شائعری کے تمام رموز و اقاف کو جانتے ہیں کہ اس میں کس طرح جو ہے کون کون سی اصناف استعمال ہوتی ہیں ان کے تمام رموز و اقاف کو ہم جانتے ہیں تو خدا کی قسم آپ کا کلام شائعری بھی نہیں ہے تو پھر کسی نے تجویز دی کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جادوگر کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں تو ولید عمر مبیرہ نے پھر کہا خدا کی قسم آپ جادوگر بھی نہیں ہے نہ تو آپ منتر پڑھتے ہیں نہ آپ کو جاڑ پھوم کرتے ہیں نہ گرا لگاتے ہیں یہ جادوگر کہوں صاف ہوتے ہیں ایسا کام ہی نہیں ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیے کہ پھر ہم کریں گیا کیا کہیں لوگوں کو تو اس نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا کہ ذہن میں جو تجویز آتی ہے کہ مناسب یہی ہے قریب ترین یہی ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ آپ جادوگر ہیں اور لوگوں کے یہ کہا جائے کہ اس کی بات نہ سننا کیونکہ اس کی بات سننے والے جو ہیں وہ لوگوں کو لوگوں کو اس طرح جدا کرتے ہیں کہ باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے ظاہر ہے جس نے اسلام قبول کر لیا وہ اب کافر تو نہ رہا لہذا اب اس کی سوچ بدل گئی وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والا بن گیا تو اب وہ ظاہر ہے اپنے والد سے تو جدا ہی ہوگا اس حوالے سے کہ آپ گتوں کی پوجہ کرتے ہیں میں گتوں کی پوجہ نہیں کرتا میں تو ایک خدا کی عبادت کرتا ہوں تو لہذا انہوں نے کہا کہ جو ان کی بات سنیں گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا شوہر بیوی سے جدا ہو جائے گا بائی بائی سے جدا ہو جائے گا یعنی یہ تفرقہ ڈار رہے ہیں یہ رشتوں میں پھوٹ ڈار رہے ہیں لہذا یہ جادوگر ہے ان کے الفاظ نہیں سن جائے گا لہذا اب یہ کیا ہوا کہ مکہ کے بہت سارے لوگ جو نے انہوں نے بھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ ان راستوں میں بیٹھ کے جہاں سے حج آتے تھے حج کرنے کے لئے اس وقت جس طرح کا بھی حج تھا وہ جو تواف بھی کیا کرتے تھے وہ بھی ننگے ہو کر کرتے تھے تواف تو اس طرح کے معاملات تھے تو جب یہ راستوں میں بیٹھ کے انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا لیکن یہ ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں انہوں میں تجسس بیدا ہوتا ہے کہ آہکار جانے تو صحیح تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونگے مکہ میں ہی موجود ہیں اور حاج کرنے والے جو عوامل ہیں وہاں پر بھی یہ موجود ہوگے تو آپ اپنے کانوں میں روی ڈال لیں تاکہ اگر کوئی بات کہیں بھی تو آپ سننا سکتے ہیں لہذا یہاں پر چند ایک واقعات اس طرح کے آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذرہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا آپ کی باتیں سنی اللہ کا کلام سنا اور اسلام قبول کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ اس قبیلے سے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں بنی غفار سے ہوں بنی غفار کا قبیلہ قضاقوں کا قبیلہ تھا داکوں کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ اکبر یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو ہدایتیں دے یعنی ڈاکوں کے قبیلے سے ابو ذر آ رہے ہیں اور انہوں نے آکر اسلام قبول کر لیا اسی طرح زبیر ابن عمر یہ بھی حج کے لیے آئے تھے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ نے ان کی باتیں نہیں سننی یہ خود بھی شائر تھے انہوں نے کہا گیا اپنے کانوں میں روی ڈال لی اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں پر یہ آکر بیٹھے ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے کان میں چند ایک الفاظ گئے اور یہ بڑے متجسس ہوئے بڑے حرار ہوئے کہ میں بھی شائر ہوں لیکن یہ کلام شائری نہیں ہے یہ کچھ جدا ہی چیز ہے لہذا انہوں نے کانوں میں سے روی نکالی اور یہ سوچا کہ میں شائر ہوں زی شعور ہوں سمجدار ہوں میں ان کی بات سنتا ہوں اگر قبول کرنے والی ہوگی تو قبول کروں گا نہیں تو اس کو رد کر دوں گا لہذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام دی اور وہ ایمان لے آئے یعنی باوجود اس کے کہ اہل مکہ کوشش کر رہے تھے کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا جا رہا تھا اور لوگ متجسس ہو کر یہ بات سنتے تھے لہذا اب یہ ہوا کہ پہلے تو چرچہ جو ہے وہ صرف اور صرف مکہ میں ہی تھا لیکن اب جو ادگرد کے قبائل حج کے لیے آئے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں تو اب پورے عرب میں آپ کا چرچہ ہو گیا کہ مکہ میں ایک رسول آئے ہیں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ بتوں کی پوجہ سے منع کرتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کا کہتے ہیں پھر انہی دنوں میں ایک بڑا اہم واقعہ علماء ہوا کہ سلسلہ یہ تھا کہ جب کفار نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کر رہے ہیں تو انہوں نے مختلف طریقوں سے ان کے اوپر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیا خصوصا جو مسلمان ہوتا تھا اور وہ کسی طاقتور قبیلے سے طلب نہیں رکھتا تھا اس کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا اس کو مارا جاتا تھا لیکن جس کا قبیلہ طاقتور ہوتا تھا ان کو زبان سے تانہ ذریع کی جاتی تھی تو یہ سلسلہ چاہتا تھا کہ ابو لاہر جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آخر تک اسلام قبول نہیں کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ عذاب منچاتے تھے باتوں سے بھی اور ایون آپ کو پتھر بھی مارتے تھے یعنی پتھروں سے آپ کے ٹکروں پر پتھر مارتے تھے جس سے آپ لولہان ہو جاتے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں چھوڑی آج ان کی ہی محنت کا سبر ہے ان کی ہی جو تبلیغ ہے آج ہم تک اسلام پہنچا ہے تو ابو لاحب کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا کہ جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو وہ ان کو تانہ زنی نہ کرے یا ان کو ذت و قوم نہ کرے یا جہاں کہیں میں وہ تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو یہ درمیان میں بول پڑتا تھا کہ اس کی بات نہ سنو نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے یہ خود کلام گڑھ کے لائیا ہے تو اس طرح کی کام کرو تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے خانہ کعبہ کے سامنے تھے تو یہ ابو لاحب آیا اور اس نے کہا آج دیکھو میں ان کی کیسی تقریب کرتا ہوں اور آیا اور آپ کو بہت برا بلا کہا گالیاں دی اور مارا بھی اور یہ کام کر کے وہ چلا گیا اور آپ نے قبیلے کے لوگوں میں کھڑے ہو کر فخر سے بتا رہا تھا کہ دیکھو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کتنا تنگ کیا میں نے نہ صرف ان کو مارا بلکہ ان کی تقضیب کی ان کو گالیاں دیں انہم نینوائل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت حمزہ جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور آپ کا جو شگل تھے جو روز مرا کے معمولات تھے آپ بہت زیادہ شکین تھے شکار تھے لہذا صبح موں و نیرے وہ نکل جاتے تھے گھر سے اور شیروں کا شکار کیا کرتے تھے مشہور تھا کہ اب شیروں کا شکار کرتے ہیں اور رات کے جب اندیرہ ہوتا تو یہ واپس آتے تھے تو روٹین میں یہ واپس آ رہے تھے اور ان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ یہ گھر جانے سے پہلے سیدھا مکہ جاتے تھے یعنی خانہ تابہ اور وہاں پر تواف کر کے پھر گھر جایا کرتے تھے اور تواف کرنے کے بعد وہاں پر ڈیفرنٹ قبائل کے لوگ جو ہیں ان کے سردار اور بزرگ جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے تو بعض اوقات یہ ان میں بیٹھ کر ان سے گفتگو کرتے تھے اس طرح ان کا بڑا دوستانہ تھا اور بڑے ہی با اخلاق تھے اب روٹین میں موہ دیرے جب وہ واپس آ رہے تھے شکار سے ایک عورت جس نے یہ سارا واقعہ دیکھا ہوا تھا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم اور بربریت ہوئی ہے اور ابو لہب نے کی ہے تو انہوں نے راستے میں حضرت حمزہ کو یہ بتایا یہ تمہارے بتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے ابو لہب نے کیا 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 ہے تو ساری تفصیل سن کر آپ آگ بھگولہ ہو گئے کیونکہ آپ کو اپنے بتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی اور آپ ان سے دو تین سال بڑے تھے اور ایک اور یہ دودھ شریف بائی بھی تھے انہوں نے سوبیا نامی خاتون کا دودھ پیا ہوا تھا دونوں نے عربوں میں مشہور تھا کہ وہ دائی کے حوالے کرتے تھے اور وہ جو تھا ان کو بچوں کو وہ اپنا دودھ پلایا کر دی تھی تو یہ دودھ شریف بائی بھی تھے اور رشتے میں آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے ساتھ کھیلے ہوئے تھے ایک ساتھ پرورش پائی ہوئی تھی لیدہ انتہائی محبت تھی آپ کے ساتھ اس محبت میں آپ کا جوہانہ جب پتا چلا کہ ابو لہب نے یہ معاملہ کیا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا ہے تو آپ دل برداشتہ ہوئے انتہائی غصے میں آئے اور دیکھا کہ ابو لہب جو ہے وہ سرداروں کے درمیان اپنے قبیلے کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑا ہے اور آپ آئے انہوں نے کہا کہ سنو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا دین اسلام کو ماننے والا ہوں اور تم نے آج جو کیا وہ بہت برا کیا اور وہ جو کمان انہوں نے ڈالی بھی تھی شکار والی وہ اتار کر اس زور سے اس کو بھاری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور اب اس کے قبیلے کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی آس تینے چڑھانی شروع کر دی کہ حمزہ کے اوپر حملہ کرے لیکن یہ ہے کہ ابو لہب یہ جرت نہ کر سکا کہ وہ اتنا زیادہ خوف میں مبتلا تھا کہ اس نے اپنے نوجوانوں کو کہا کہ یہ کام نہ کرنا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو یہ اس طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ اسلام لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جس جس طرح کے کارنامے سر انجام دیئے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ہے جو آئندہ آنے والے واقعات میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہے کہ جب اہل مکہ نے دیکھا کہ اب سلسلہ نہیں چاہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے تو اب کیا طریقہ کارت کیا جائے تو اب وہ گفتو شریز پر آگے اور اطبع ابن ربیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا محمد تم نے کیا مسیبت ڈالی لی ہے تم ہمارے اباؤ ازاد کے دین کو برا بلا کہتے ہو آؤ ایک کام کرتے ہیں اگر تمہیں دولت ہی چاہیے تو میں عرب کی ساری دولت تمہارے پاؤں میں ڈیر کر دیتا ہوں اور اگر تمہیں مرتبہ چاہیے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں اگر تم تاجوں تک چاہتے ہو تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں لیکن تم اس طرح کرو کہ یہ ہمارے بتوں کو گرا بلانا کہا کرو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وہی ناظر ہوئی تھی تعدہ تعدہ کلام تھا آپ نے اطبع کو وہ سنا دیا وہ کلام کا سننا تھا کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی یعنی اطبع کا ذمہ جو ہے وہ یہ قبول کرنے میں تیار ہو گیا کہ آپ کے پاس جو کلام اترتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ اسی حالت میں واپس آئے اور آ کر اپنے قبیلے والے کو کہنے لگے کہ یاد رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سے آدمی نہیں ہے وہ وہ یقیناً اللہ کے رسول ہی ہیں ان کے پاس جو کلام آ رہا ہے وہ بڑا زبردست ہے تم ان کی مخالفت چھوڑ دو اگر تو وہ عرب قبائل کے اوپر اپنا تسلط قائم کر پائے تو پھر بھی ہماری بادشاہد ہے کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں ان کے قبیلے سے ہیں اور اگر وہ نہ کر سکے تو اہلی عرب ان کو خود ہی فنا کر دیں گے لہذا آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو یہ کون کہا رہے ہیں اطبع ابن ربیہ کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو لیکن قبیلے والوں نے یہ بات نہ مانی انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اطبع کیا بات ہے اطبع اطبع نہیں رہا یعنی جس شخص کو ہم نے بیجا تھا ان کے ساتھ گفت و شرید کرنے کے لیے جب وہ واپس آیا ہے تو وہ رہا ہی نہیں اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں اس کا جو باڈی جیچر ہے وہ بالکل مختلف ہے تو باہرال یہ سلسلہ چر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن عام ہوتی جا رہی تھی اور اہل مکہ ان کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ان کا جو ظلم اور بربریت تھی وہ بھی مسلمانوں کو اوپر بڑھتی جا رہی تھی انشاءاللہ عزیز کال کی نشست میں اس کے آگے ہم دیکھیں گے کہ اہل مکہ نے اور کیا تدبیریں کی جس سے دین اسلام کی تبلیغ کو روکا جا سکے وما علینا اللہ البلاغ المجد